السلام علیکم آج میں بہت امورٹن بات آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور وہ یہ کہ ہم کس طرح سے نیکی کما سکتے ہیں نیکی کمانے کے لئے آپ کے بس کروڑ روپے ہونا ضرور نہیں ہے لیکن اگر کروڑ روپے ہیں تو ضرور خرچ کریں اور اس سے کم بھی ہیں تو ضرور لوگوں پر خرچ کریں اور یہ ہی ہمارے دین کا اصول ہے کہ برابری آپ نے کرنی ہے اور لوگیں اپنی امار میں اچھا اب آپ کو بتاؤں گی آج وہ نیکی جو آپ دے لڑے آپ کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے یہ آپ کو بتاؤں گی بیسکلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے ایک گھر کا کچھرا اس کو اگر آپ جس میں پلاسٹک پلاسٹک نے ایک جگہ ڈال دیا ہم نے چھلکے بھی ایک جگہ ڈال دی ہے ہم نے سب جگہ ایک چیزیں ایک جگہ پر ڈال دی ہم نے نورمالی کچھرا وہ بھی ایک جگہ ڈال دی تو جب یہ کچھرا جو ہے جلتا ہے یا اس کو گاربیج کی جگہ بھی لے کر ڈال دے تو ہمارے پاس بارائیٹی نہیں رہتی کچھرا یہ کچھرا جو یہ ہم جسے کچھرا سنجھتے ہیں یہ بہت یوسفل ہے جو نیچرل چھلکے ہوگے انڈے کے چھلکے ہوگے جو اللہ تعالیٰ کی قدرتی دینی غذا ہے اس پر جو آپ پھیکتے ہیں وہ بہت کڑمکے ہوتے ہیں یہ ضائع نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ نے پلاسٹک کے ساتھ جو مین میں چیزیں ان کے ساتھ اگر آپ نے ڈال دیا تو یہ زیر بن جائے گا اس لیے ان کے ساتھ نہیں ڈالنا اگر آپ کو ایک اور فائدہ اچھا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو بوتیں وغیرہ جمع کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک لڑکا پورے گاربیج میں گیا ہوا اور پورے بھونڈ رہا ہے اور بوت نے نکال کر پھر وہ اس کو سیلا کرتے ہیں تو ہم نے آسانی ان کے لئے پیدا کرنی ہے وہ کیس طرح سے کہ ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ تھیلیاں موجود ہوتی ہیں اب ہم کیا کریں گے ان تھیلیاں ہو کر میں آپ کو دیکھا ہوں ہم نے جو بوٹلز ہیں یہ ہم نے الیڈا دیکھا ہے اور میں ایک سے یہ کرتا ہوں اور آپ کو بتاؤں جب لڑکا یہاں باہر آتا ہے ہمارے پاس چننے کے لئے تو اس کو اتنی آسانی ہوتی میں نے خود اپنی آنکوں سے دیکھا اور مجھے لڑکا مجھے دعائیں بھی دیتا ہوگا کہ کون نیک شبس ہے جو میرے لیے بوٹلز نے الیڈا کر کے جمع کرتا ہے تو میں اس طرح کر کے بوٹلز نے الیڈا جمع کرتا ہے ٹھیک کر کے الیڈا سے کارلز کے پاس گھتے ہیں تو کیا ہے کہ جب وہ آتا ہے لڑکا وہ اپنے بوٹلز نے اٹھاتا ہے اور وہ چیدا جاتا ہے اسی طرح ہی میں دوسری چیز آپ کو بتاؤں دوسرا کہہ کرنا ہے پلاسک پلاسک ہمارا بہتا ہے تو آپ نے ایسے ایک دوسرا پلاسک ے ڈالنا ہے یہ آگیا ہمارا پلاسک آپ کہا رہے کہ یہ بھی سائیکل بھی ہو سکتا ہے اور تیسری چیز آپ نے شرکے جو ناشر چھلکے ہوتے ہیں فود کے سبزیوں کے یا انڈوں کے یا دالیں ہوتی ہیں اسپیشلی چھلکے آپ نے علیدہ سے ایک چھوٹ بڑھا لیں یہ پلاسٹک کے ساتھ نہیں لائے اس کا فائدہ کو بدا کیوں کیونکہ یہ چھرکوں سے آپ سے پتہ کیا بنتا ہے یہ چھرکوں سے خاد بنتی ہے ان چھرکوں سے غزہ بنتی ہے جاندروں کی تو یہ آپ اگر پلاسٹک میں بلک کرتے ہیں تو یہ ضائع ہو جائیں گے ہم ضائع ہونے کی چیزیں بات کرتے ہیں تو یہ آپ چیزیں ضائع کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے سیپریٹی دیا تو کون نگی کمانا چاہتا ہے آپ کو چاہتے ہیں نگی کمائیں اگر نگی کمانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کریں اور سوچیں کہ ہی بوت میں جس کے کام آئے گی اور جس سے پیسہ اس کو ملے گا وہ بھی نگی ہو گئے جس سے یہ غزہ بنے گی کھار بنے گی فروٹ سے اور ان کے چھرکوں سے سبزیوں کے چھرکوں سے انڈوں کے چھرکوں سے تو یہ غزہ بننے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اس سے بھی آپ ہم فائدہ پھائیں گے اور ہم جو ہے کیا کہیں گے ہم دیکی کمائیں گے اور اسی طرح ہی ہم نے جب پلاسٹک کی چیزیں اس سے ہمیں پھائدہ کریں گے کہ جو پلاسٹک کا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا پلاسٹک کی چیزیں بنا چاہ رہے ہیں ان کا پھائدہ ہے ایک اور چیز رہے گے ہمیں بتا دوں وہ ہے کہ کاغذ کاغذوں کو بھی آسل پر کچھ ہے تو ہمارے پاس کیا ہو گیا چار ڈیفرنٹ چیزیں ہو گئی ہمارے پاس موٹلیں ہمیں برکول علیدہ کر دی ہیں چشی شکی ہو چاہ پلاسٹک کی ہو آپ نے بوٹلیں ان لوگوں کے لئے جو بوٹل کلیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جمع کیا خار باغوں کے لئے آپ نے جو ہے علیدہ سے پھل فوٹ آپ نے ویڈیبلز اور انڈوں کے چھلکے وغیرہ آپ نے برکول علیدہ کر دی اس کے ساتھ ہی آپ نے پلاسٹک کے چیزیں ہیں جو پلاسٹک بناتے ہیں ان لوگوں کے لئے علیدہ کر دی چوار ڈفرنٹ ہی نیکی کمائے بنیا میں نیکی ضروری نہیں ہے صرف پیسہ دے کر آپ کو کسی کو نیکی کمائے پیسہ ضرور دیں کسی قردمی مدد ضرور کریں اس کو جاگ دے کر کسی کو اپر کو ایکسٹر آپ کے پاس بہت کمائی آتی ہے ントر کے پاسک پیسے کے لئے کسی کو کوئی چیز لے کر دیں کسی کو بائک لے دیں کسی کو آپ نے گاڑی لے دیں کسی کے لئے کچھ کر دیں لیکن اس کے ساتھ یہ جو گھر بیٹھی خواتین ہیں نا آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اتنے ذرائمی نیکی کمانے کے اس گناہ سے نیکی کمائیں لوگوں کو خوش رکھیں آسانیہ پیدا کریں جتنی آسانیہ پیدا آپ لوگوں کے لئے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اپنے محولیات کو اپنے محول اور ہم آج بات کر رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اور وہ ہے اس طرح سے نیکی کمائیں جائے گھر بیٹھ کر